اے چیک کرو یہاں سے بھی کھلاو ہے یہاں سے بھی کھلاو ہے ایسا لگ رہا ہے کھلوں نے مرانی سے بیٹھے ہوئے مطلب مووویاں سے نکال سکتے ہیں باہر کر کے ایسا لگ رہا ہے ہم لوگ روڈ کے بیچ پہ بیٹھے ہوئے سب چھوڑو لوگوں کا ریکشن چیک کرو چاچا کہ ریکشن چیک کرو چاچا کہ تحران ہوگا اگران دی بھی دیکھ رہے ہیں اس کا چلان ہوگا اس کا چلان ہوگا اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے آپ لوگ بھائی آج آپ کا بھائی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ آج آپ کے بھائی کی گاڑی بننا اسٹارٹ ہو گئی ہے مطلب دو سے تین دن میں آپ کے بھائی کی گاڑی بلکل برینڈ نیو ہو کے نکلے گی یہ چیک کرو آپ کی بھائی کی گاڑی کا سارا کا سارا کام ہو رہا ہے یہ دروازہ یہاں سے نکل چکا ہے اپر میں تو ستروں دروازہ لگاؤں ہی نہیں ایسی بیٹھ کے جائیں یہ دنڈا ہے یہ کس کا بھائی ہے بھائی ماشاءاللہ سے ہماری گاڑی کا کام اسٹارٹ ہو چکا ہے یہ چیک کرو گاڑی پوری چھیل دی ہے اور یہ سارے سکریچ بغیرہ آہستہ آہستہ کر کے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا گیٹ پڑا بھائی یہ چیک کرو بھائی فل خطرناک کام چل رہا ہے استاد اس کو چکنا کر کے دینا ہے مطلب اس میں ہاتھ لگاؤں نا تو چاٹنے کا دل چاہے ہاں 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 ہوئے 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 بھائی صاحب چیک کرو کتنی فنیشنگ سے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ یار پورا گیٹ ہی نکال دیا یار میں تو سوچ رہا ہوں گیٹ لگائیں نہیں اب آئی گی نا بھار کی اب یہ ایسا ٹارٹین ہو جائے مجھل آجے چیک کریں وگر گیٹ کی ہے آجو آجے چیک کریں بھائی کل آپ کے بھائی نے دکھائی تھی ماشاءاللہ سے آج بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ جاری اب بھٹی میں بھٹی کلار ہوگا ہے اس میں سارا کا سارا اور بلکل ریڈی ہو کے نکل رہی ہے یار آپ کے بھائی کو نے اس ڈبے سے بلکل پیار نہیں تھا مطلب اس سے نفرت تھی اس کو آپ کا بھائی صرف گھدہ گاڑی کے طور پر یوز کرتا تھا مطلب گھدہ گاڑی سامان وان لوڈ کرنا ہے تو ڈببہ نکالتے تھے لیکن یار یہ ڈببہ بھی مشکل وقت میں بہت کام آیا ہے یہ وہ والا سین ہے تمہاری دو بیویاں ایک خوبصورت ہے ایک خوبصورت نہیں ہے لیکن کام آتی ہے لیکن مسئلہ ہے لوگوں کو گوری بیوی سے پیار ہوتا ہے آپ کے بھائی کو کالی بیوی سے پیار ہے اچھا لیکن دیکھیں گالیوں میں جو ہے نا گوریوں چاہے کالیوں کام کرنے والی ہو کام کرنے والی ہو اور سکون دینے والی ہو آہا یار ویسے آپ کے بھائی کی دونوں بیویاں بہت اچھی ہیں یہ والی بھی بہت اچھی ہے اس میں مطلب آپ دس سے پندرہ لوگ بھی بڑھا لو یہ والی بیوی بھی بہت اچھی ہے آپ کا بھائی اپنی دونوں بیویوں سے بہت زیادہ خوش ہے جنگی ہو تو ایسی ہو بھائی دور دور سے ہمارے فین آ رہے ہیں ہماری گاڑی دیکھنے کے لیے کیونکہ ہر بندہ ہماری گاڑی کو دیکھ رہا ہے کہ مشکات خان کی گاڑی رایان موٹرز پہ کھڑی بھی ہے یہ بچہ بھی ابھی دیکھنے آیا اور ان انکل کی آنکھیں چیک کرو یار اورے بھائی ساپ پھل کنچو والی آنکھیں ان کی تو چل چوٹا یار ماشاءاللہ آنکھیں اتنی پیاری لیکن مو کھول کے دکھانا آئی آئی بابا ملے گا پو تو نہیں ہے یہی ہے کل اسامہ بھائی کی آواز نکل لی تھی نکل ہی نہیں پا رہی تھی آج ماشاءاللہ کھل کے بولا ہے آج علاج کروایا ہے بھائی میں نے بولا یار لوگ مدھاک اڑھائیں گے ایک بات بتاؤ رات میں تم نے ایسا کیا مو میں لیا کہ آواز کھل گئی تمہاری یار اصل میں مسئلہ یہ کچھ لیا ہی نہیں مو میں بند بند ہوئے کھل گیا اچھا ابے یار مشکات میں کیا ہوگی چین وین پہلی کیا بدماش ہوگیا اب بھائی آپ کے بھائی کے نا آج کل پھڑے پھڑے بہت ہو رہے ہیں تو آپ کا بھائی بھی فل گھنڈا بن چکا ہے یار پھر مجھے بھی ایک چین دو میں سادہ سادہ دیکھو نمازی پریج گاڑی لگ رہا ہوں تم گھنڈا بند ہو رہا ہے تمہیں ایک کام کرو نا شلوار کا ناڑا نکالو اور یہاں پہن لو آپ کے بھائی کی گاڑی اتنی برکت والی ہے کہ ماشاءاللہ سے جب سے یہ گاڑی آپ کے بھائی کی یہاں پر شروع میں آئی ہے بوڈ بھی چینج ہوگی ہے نیا نیا بوڈ آگیا ہے او بھائی صاحب یار آپ کا بھائی نے اپنی گاڑی میں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا اور یہ بندہ دیکھو کھاتوڑیاں مار رہا ہے اور آپ کا بھائی کچھ نہیں کہہ رہا ہے ابے سراغ کیوں کر رہے اس میں تم سراغ بند کر دو گے پہلے سراغ کر لو پھر بند کر ہو گے کیا بجا ہے یہ دینٹ ہے دینٹ سراغ کر کے اٹھے گا تانس کے دینٹ یہ کیا کر رہا پہلے سراغ کیا اب پھر اس کو سیاے کر رہا ہے ٹن گاریاں چیٹ کرو چیٹ نکل لیا تیلپی بھی لیں گے پکچر بھی لیں گے صحیح ہے بھائی صحیح ہے ماشاللہ پیل بولن بہت بڑھ گئی ہے بھائی اچھا ماشاللہ ماشاللہ ایسا آپ نے چیز دیکھی ہوگی لڑکوں کو پکچر دیتے ہیں یوں لڑکیوں کو ماشاللہ چیک کرو کتنا زبردست قسم کا ڈالا آ رہا ہے بھائی صاحب یار اس کا کلر کتنا زبردست قسم کا یار ماشاللہ ماشاللہ کیا بولتی مشی گینگ آپ کا بھائی یہ ڈالا لے لے کرولا بیچ کے اور اس کا کلر نا آپ کے بھائی کو الگ قسم کا لگا ہے بلکل ڈیفرنٹ یار یہ کسی لیے ہے والایکم اسلام الحمدللہ یہ کسی لیے ہے یہ کشو مر گئی ہے ہمارے بننے کے لیے آئی آپ کے بھائی نے ڈالے کی چابی لے لی ہے اور آپ کا بھائی چلا کے چیک کرے گا کیونکہ یار میرے خیال سے آپ کے بھائی پر ڈالا ہی سوٹ کرتا ہے آجا اسامہ تو میری بیوی ہے بنابر میں بیٹھ ہوئے ہوئے یار اس میں بیٹھ کے تو اللہ کی بھرم آ رہے ہیں اوہ بھائی ساتھ بھائی کوسم سے یار یہ لے لو یار اے اپے یار لگجری کتنا ہے یار منہ یہ تو بیزتی ہوگا ہے ڈالے سے اتار دیا ڈالے سے آپ کی بیزتی ہوتی نہیں جاؤ یار بلکلائنٹ کی گھڑ یہ نہیں چلا سکتے بھائی آپ کا بھائی ایسا کام کرنے والا ہے مطلب دنیا میں کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا آپ کا بھائی اپنی کرولا کو اسی حالت میں چلانے والا ہے ولوگ آگے بڑھانے سے پہلے آپ کا بھائی آپ کو ایک بہت ہی زبردست سرپرائز کے بارے میں بتانے والا ہے کیا بات ہے مالک بھلے خوش لگ رہے ہو آج بھائی آج آپ کا بھائی اپنا ذاتی برینڈ نیو فنیچر لینے والا ہے نہیں کرو کہاں سے ریفلیکس ہوم اسٹور سے اگر آپ کو کراچی میں بیسٹ فنیچر چاہیے تو آپ آجو ریفلیکس ہوم اسٹور پر یہ گلشن کی مارکٹ پر یہاں پر بہت ہی زبردست قسم کے فنیچر ملتے ہیں اور یہاں پر آپ کے بھائی نے جب وزٹ کیا تو آپ کا بھائی مطلب دیکھ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ کیا بہترین قسم کے فنیچر رکھے میں یہ چیک کرو یار ماشاءاللہ کیا زبردست سوفے رکھے میں اوہ اسابہ میرا دموں میں دیکھ دیکھ کے پانی آ رہا ہے اوہ یہ چیک کرو یار کیا بہترین بیٹ سیٹ ہے اوہ بھائی صاحب یار یہاں پر آکے تو آپ کا بھائی اتنا زیادہ کنفیوز ہو گیا کیونکہ ہر فنیچر آپ کے بھائی کو کیا وی آئی پی لگ رہا ہے مالک میری بات سن لو فنیچر تم لوگ ہے لیکن چوائیس میری ہوگی کیوں تم میری بیوی ہو گیا بھائی صاحب یہاں پر فٹا فٹ ٹھکا ٹھک فنیچر کے کام چل لے ہیں کیونکہ اس وقت سیزن چل لے ہیں آپ کو تھوڑا سا پھیلاوا لگ رہا ہوگا لیکن یہاں پر فنیچر کا مطلب آنا جانا لگا بھائی یہوالا آپ چیک کرو بلیک کلر کا مطلب بلیک کلر تو آپ کے بھائی کو ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہ نہیں لینا تم کیوں؟ اس میں تم گھوم ہو جاؤ گا یہوالا فنیچر آپ کے بھائی کو بہت اچھا لگا لیکن اسامہ بھائی بولنا ہے اسامہ بھائی کی پسند کیا لینا ہے چلو تمہیں خوش کر دیتے ہیں یہاں پر فنیچر نیچے نہیں ہے اوپر بھی بہت سارے ہیں بھائی بھائی جان ہمارے بلال بھائی بٹھے ہو ما شاء اللہ تھی بلال بھائی اچھا تھا اوپر کتنا اوپر لے کے جائیں گے first floor second floor پہ بھی furniture اکھا ہوا بس سیدہ میں سمجھا اللہ کے باعت بھیجرہ ہیں اوپر بھیجرہ ہیں بھائی نیچے ہم نے اچھے خواہد ہے لیکن ابھی جا رہے ہیں اوپر اور اوپر کی ورائیٹی دیکھ کے تو تم لوگ یار واقعی میں پاگل ہو جاؤ گے اب تم کی خوش ہے رہو تمہیں تھوڑی لینا تمہاری چیز میری چیز ایک ہی بات ہے چلو بھائی اب جا رہے ہیں ہم لوگ اکپر او بھائی صاحب یہ تو دنیا ہی الگ ہے یار یار ماشاءاللہ یہ وارہ فنیچر آپ چیک کریں کتنا زبردست ہے بلال بھائی اس فنیچر کے بارے میں بتائیں ذرا دیکھیں یہ ہمارے ڈیزائن ہے ہارڈ سیلنگ آرٹیکل ہے دیکھیں اس میں اس کی خاص بات یہ آپ کو سٹوریج آٹو من مل جاتا ہے جس میں آپ کمرے کا فالتو سامان جو آپ کا پھیلا وہ ہوتا ہے اس کے اندر آجاتا ہے دوسری بات یہ اس کی وارڈروب جو ہے وہ کافی سپیشیس ہے دیکھیں فل سائز کی وارڈروب ہے فورڈر والی یہ ہمارے گلشن میں ریفلیکس ہوم سٹوری ایک فیکٹری آوٹلیٹ ہے جس میں آپ کو پریمیم کولیٹی کا فنیچر فیکٹری ریٹس پہ مل جاتا ہے لیکن بلال بھائی جب پریمیم کولیٹی کا فنیچر ہے تو ریٹ بھی اسی حساب سے ہوں گے اس کے ریٹس ویسے جو ہے نا دھائی لاکھ تین لاکھ روپے دو لاکھ روپے مارکٹ میں آپ نے سنے ہوں گے میرے پاس دو لاکھ سے اوپر کی ریٹی نہیں ہے نا مجھے کی بات یہ فیکٹری والے ہی ریٹ میلیں گے یہ جو پورا پیکیج آپ کو دکھایا ہے 1,75,000 میں سیل لگائیں نہیں کریں نیو ائر کی خوشی 1,75,000 روپے کا فنیچر یہ سیل ہماری 31st chanوری تک ویری کرتی تھی بٹ آپ کے آنے کی خوشی میں ہم نے اس کو فیب تک اور 1,75 میں دیں گے لیکن صرف 15 آف فیب تک یہاں پر ماشاء اللہ بہت سارے بیڈروم سیٹ لگے ویں اور یہ بتا رہے ہیں سارے کے سارے سیٹ دو لاکھ سے اندر پرائز میں یار میں تو سارے کے سارے سیٹ دیکھنا بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا ہوں دل چاہ رہا ہے مطلب سارے کے سارے لے جاؤں یار بلال بھائی یہ والا آپ کے بھائی کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مشکاد بھائی آپ کے لئے بہت ہی زبردستہ ایک بیڈروم سیٹ بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی جب اس میں ویلوگ بغیرہ بنایا ہے تو ریفلیپس ہون سٹور کا بھی ایک نام ہو کیا بات ہے کیا بات ہے اگر آپ چاہیں تو مطلب یہ بیڈروم سیٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ کو کلر پسند نہیں آرہا تو یہ آپ کو بہت ساری کلر ورائٹیز دکھائیں گے اس میں سے آپ سیلیکٹ کریں گے اور اسی حساب سے پوری تھیم بن جائے گی مطلب یار مزا ہی الگ آگیا ہے آپ کو بیڈروم سیٹ سارے کے سارے دکھا دیئے اب آپ کا بھائی دکھانے والا ہے بہترین قسم کے سوفے سوفو کے بارے میں ذرا بتائیں دیکھیں سوفو میں ہم آئی پر ڈرائنگ روم کے حوالے سے بھی ورائٹی رکھی ہوئی جسی ہے آپ کو نظر آرہا ہے دیکھیں وکٹورین لک کے اوپر یہ دیکھیں یہ نظر آرہا ہے یار اس نے اپنی سوائی سیر میں دل آگیا آپ لائے دل آگیا آپ لائے آپ کا بھائی پہنا ہوئی بلیک ہے مطلب بیٹ کے ہی الگی لک آرہا ہے چانتاز دیکھو آپ بلیک پہ نہیں تمہارے اوپر سوٹ نہیں کر رہا گاڑی کو رکھتا ہے یار بے ہوا آ رہی ہے بھائی ساپ مطلب فینس بھی آئیں گے نا سیلپی ہلپی لینے یہیں سیلپی دے دوں گا میں بے ہلکی ہو گئی گاڑی ہلکی ہو گئی بے بے ایسے گاڑی چلانے میں تو الگی مزہ آ رہا ہے یہ چیک کرو یہاں سے بھی کھلاوا ہے یہاں سے بھی کھلاوا ہے مطلب موویہ سے نکال سکتے ہیں باہر کر کے بھائی ساپ یار یہ تو فرادی والی فیلنگ آ رہی ہے اور گاڑی اتنی ہلکی ہو گئی ہے مطلب چلانے میں پانی لگ رہی ہے مطلب پتا ہے گا اگر جیسے کوئی آ کے دیکھو نا کوئی بندہ بندہ آ رہا ہے گاڑی چھوڑ گئی یہی چھوڑ گئی یار یہ تو مطلب بلوگنگ کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہے ہاتھ آپ نے آرام سے باہر نکال دیا اور یہ بلوگنگ کرتے ہوئے جا رہا ہے اے ہلکی کتنی ہو گئی آپ کا بھاہ اسی رکھے گاڑی کو یار حوام ہی Technology بھائی صاحب یہ ہے erer پھرمجی چھوڑ گئی اور بھائی جوڑ گئی ہوئی ہے بھائی صاحب آپ کے بھائی یہ کروڑ کہا آ رہا ہے رکشی Berge گیا لے مظہ میں خیریت پخیر رنگ لینے تمہیں بنے بھاگ ن chem twitter بوہر ہو سکتQU subtract wenn Manon providing K حواہر ہوگی ہاں ٹائٹ والی ایسا لگ رہا بندہ ایسی میں بیٹھ ہوا ہے وہ نکال کے چلا رہے ہیں ہے حیرت تے شیشہ بھی نکال کریں بلو کیا بولتیو ہے میں سے تو نہیں ہوتا ہے پانٹ بجشتants بجشتے طے کام ہی کرتے ہیں سیدھے کام کرتے نہیں ہے جب جب اور کام ہی اُلٹے ہیں کہ بولتی بسیbré واہ کیا سین ہے ساری گاڑی والوں کو کیونکہ کراچی میں ایسی ایسی کام کرتا نہیں ہے تو ساری گاڑیاں ایسی رکھو تاکہ ہوا آتی رہا ٹائٹ والی بات تو صحیح یار مشکات بھائی اتنے خدرناک ایڈونچر کر رہے ہیں ابھی بھی تم لوگ نے سبسکرائب نہیں ہے تو بھٹا بھٹ سبسکرائب تو کر دو نا یار ایسا لگ رہے ہیں ہم لوگ روڈ کے بیچ میں بیٹھے ہیں یہ دیکھو سارا ٹرافک چلے اور سارے لوگ نے ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو بچے کچھے دیکھنے ہیں گاڑی کو سارے کچھ سارے دیکھ رہا ہران ہوگے کہ کیا سین کیا ہے مسکات بھائی نے آپ پول والے بھائی پول دینا یار کتنے گا ہے یہ دیکھو پول اندر آ جاتا ہے پول اندر آ جائے گا ہو بھائی صاحب چاچا پیسہ ختم ہوگی ہے دروازے کے پیسے بھی نہیں ہے یہ دیکھو رکشے والے جاؤ گی نازم آباد تو جاؤ رکے بھائی کیوں سب چھوڑو لوگوں کے ریکشن چیک کرو چاچا کے ریکشن چیک کرو چاچا کے تحران ہوگا اگرانٹی بھی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کا چلان ہوگا اس کا چلان ہوگا دور بجا کے دکھاؤ ٹانگ بار نکال دی سارے بولیں گے ٹانگ بار کی نکلی بے ٹانگ نہیں لے جا ٹکرا دے بے ہمیں سارے دیکھ رہے ہیں چاچا ٹانگ لے لو دو روپے کی چاچا ٹانگ بکری ہے آجو کم لگا دی ہے بھائی جان ٹانگ دبا دے چپل بکری ہے پچاس روپے پچاس روپے کی چپل اے میرا بھائی پچاس روپے کی چپل ہے آجو لے لو اچھا تو ڈھا گلا اس کا مطلب گاڑی کے جو گیٹ ہوتے کافی زیادہ بھاری ہوتے ہیں ابھی گاڑی چلانے میں بلکل پانی کی طرح فیل ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے بندہ پانی چلا رہا ہے کیا بھولتے ہو؟ بلکل پانی لگ رہا ہے اور اگر چھت نکال دو اور پیچھا لے گیٹ نکال دو تو ایسا لگی گا کہ پانی کا کترہ ابھی تمہارا بس چلے نا تم صرف سٹیرنگ رکھو گاڑی میں باقی سب ہی نکال دو کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں تو بھائی الحمدللہ ہماری گاڑی کا آدھا کام ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ بہت تیزی سے کام جا رہی ہے ابھی ہم لوگ آ چکے مغرب کی نماز پڑھنے یہاں پر فلیڈ میں بڑی پیاری مسجد بنائی ہوئے یہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے بھائی وضو خانے میں بھی نہیں چھوڑا بھائی لو نا تصویر لو نماز پڑھی تو نو نے نماز پڑھی پڑھو گے نا وضو کرو سارے نماز پڑھو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے ان کی والی سربیت بھی اپنا ہو یہ اچھی بات کیا آپ نے بس پڑھنا پڑھ وضو کرو سارے نماز پڑھنا ہو سیئے تم بھی وضو کرو نماز پڑھنا ہو چھوٹے تم نے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی چھوڑو اللہ کا پکہ والے پڑھ دیو اچھا سیئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ولا الضالین امین یا ایوها المزمل قم اللیل الا قليلا نصفه ابن قس منه قليلا اوزد عليه برتن القرآن ترتيلا اینا سنلقی عليك قولا ثقیلا اینا ناشية اللیل ہی اشد وطؤا واقوى مقیلا اینا لک فی النهار سبحا طبیلا اینا اینا مارکت چھا چھا پریشان ہو گئے پیچانے نہیں شارو خان نام ہے میرا ایک انڈیا کا شارو خان ہے میں پاکستان کا شارو خان یہ بھائی کافلا بڑا ہو گیا بہت ہوتا روز دیکھتے ہیں میرا نانوالا بھائی کیا ہے نان نہیں کھلائے گا کھلائے گا بعد میں اگلی بار آئے گا ہمہ بھائی آپ کی شکل جیسے ہتوڑا ہم لوگ کھا رہے ہیں پکوڑا بھائی پھل جانا عبید بھائی نے زبردست قسم کا اکرام کر دیا پکوڑے پکوڑے کھلا دیا اور عبید بھائی نے سپیشل ڈیمانڈ کی کہ ویڈیو بھی بناو